ہوتے کیا علی شان ہے باپا کے مدنی پھول بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سیدہ وسلم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ وصحابکہ یا رب العالمین پاکتاری کابینہ ڈیویزن بہار مرشد رنچوڑ لائن اکسٹھ مساجدیں ہیں بہار مرشد میں اور پچاس سے زائد مسجدوں میں درس فیضان سنت کی ترقیب ہے اور پچاس سے ہی زائد مسجدوں میں الحمدللہ پابندی سے مدرس دن مدینہ بالغان لگ رہے ہیں ہفتہ وار اجتماع میں تعداد ساڑھے چھ سو سے سات سو کے لگ بھگ ہے الحمدللہ اور ستر سے زائد اسلامی بھائی اعتقاف بھی فرماتے ہیں اب تک گیارہ ماہ میں الحمدللہ تین ہزار سے زیادہ اسلامی بھائیوں نے تین دن کے مدینی قافلوں میں سفر کی سعادت حاصل کی ہے اور الحمدللہ تیس دن کے اعتقاف میں بھی تقریباً ترپن اسلامی بھائیوں نے تیس دن کا اعتقاف کیا تھا اور دس دن کے اعتقاف میں ڈیویزن بہار مرشد سے پونے دو سو اسلامی بھائیوں نے دس دن کا اعتقاف کیا تھا تیس دن میں الحمدللہ مارچ کی مہینے میں جو قافلے سفر پہ گئے تھے ایک سو ستر اسلامی بھائیوں نے مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت حاصل کی تھی الحمدللہ تقریباً مساجدوں میں زہنی مشاورتیں اور ہلکا مشاورتوں کی ترقیب ہے اور ڈیویزن بھارے مرشد میں اگر کچھ اگرچہ کام مطمئن بخش نہیں ہے انشاءاللہ آپ دعا فرمائیں مزید بہتری آ جائیں مگر یہ کہ ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ذمہ داران جدول پر ضرور حاضر ہوں اگر چاہ ڈیویزن سطح سے لے کے علاقہ مشاورت ہلکا مشاورت اور بالخصوص زیلی مشاورت مساجدوں میں جدول پر حاضر نہیں ہوں گے تو پھر کام بجائے بڑھنے کے دن بر دن ٹوٹتا چلا جائے گا الحمدللہ ہماری علاقہ مشاورت بھی تقریباً جب روز جدول پر ہوتی ہے تو میسیج کرتے ہیں کہ آج مہارا اس مسجد میں جدول ہے اس مسجد میں جدول ہے بپا اب چونکہ دس سے گیارہ بارہ مساجدوں پر جو ہے نا وہ علاقہ اب مشتمل ہو گیا ہے تو میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ مشورے بھی ہوں مہینے میں پینتیس دن میں چالیس دن میں مگر اگر علاقہ نگران نے بل فرض جسے آج مدینہ مسجد کا مشورہ فرمایا ہے مدینہ مسجد کسی بھی مسجد میں مشورہ فرمایا ہے اور دوسرے دن ہی وہ علاقہ نگران اس مسجد کے جدول پر پہنچتا ہے یا ڈیویزن نگران نے کسی دوسری مسجد کا جدول دیا ہے کام کی بہتری کے سبب بنیں گے خالی مشورہ لے جانے کے بعد تیسری دن تک چالیس دن تک اگر علاقہ ہی نگران علاقے میں نہیں آئے گا ڈیویزن ذمہ دار علاقے میں نہیں پہنچے گا پھر چالیس دن کے بعد پوچھیں گے بھئی کیا ہوا لاس ٹائم آپ کو جو اہداف دیئے تو اس پر آپ نے کتنا کام کیا تو اہداف لیے جا رہے ہیں اور مشورہ ہو رہے ہیں تو باپا یہ ہے کہ میرا ناقض ذہن ہے کہ اگر روز ہمارا ذمہ دار اپنے جدول پر پہنچے گا اسی میں وہ مشورہ بھی کر لے گا اور مدنی کام بھی اٹھتے جائیں گے انشاءاللہ کیونکہ لیویزن ذمہ دار جائے کل الحمدللہ جس مسجد میں میرا جدول تھا مدرس فیضان سنت بھی مدرسہ بھی چوک درس بھی قافلے کی دعوت بھی تو میدان میں ہوں گے نا اسلامی بھائی تو انشاءاللہ عزبجل کام اٹھے گا اب یہ کہ آئیں گے ہی نہیں تیسری دن تک تیسری دن تک کئی کئی ہفتوں تک علاقہ ہی دورے ہی نہیں ہوں گے تو اب بتائیں قافلوں میں سفر کیسے ہوگا یہ کہ اسلامی بھائی جدول پر پہنچے اپنے ذمہ داران کو ڈیویزن نگران علاقہ نگران کو جدول دے الحمدللہ ہماری ڈیویزن میں جو ہے وہ دن فکس ہیں کہ پیر والے دن بھگدادی کا جدول ہے منگل کو غریب نواز کا ہے بت کو فیدان میوہ شاہ کا ہے جمعہ کو اتار نگر مکی کا ہے اتوار کو اتار نگر مدنی کا تو علاقہ نگران کوئی پتا ہوتا ہے کہ ڈیویزن مشاورت اس دن ہمارے آنی ہے اور اگر کچھ معاملات بھی ہوتے ہیں کوئی مسائل بھی ہوتے تو اس پر بھی ہو جاتا ہے اور مل کر الحمدللہ سب مدنی کاموں لگے بے ہیں الحمدللہ اب آج ہمارے زیلی ہلکوں میں ہونے والے بارہ مدنی کاموں کو مضبوط کرنے کے حوالے سے ہم نے مدنی مشورہ رکھا ہے تو پہلے یہ ہمارا جو طبقہ ہے ان کا مدنی مشورہ ہے اب انشاء اللہ تعالی ان کے ذریعے مزید زیلی ہلکوں کے مدنی مشوروں کے جدول پر آگے گئے مدنی پھول تھے راب کے احتقاف کتنا گر ستر پچتر کم نہیں راب کے احتقاف کے لیے مطلب انہیں کہ بہت یار وہ دل جلتا ہے پہلے مسجد سردیوں میں بھی کچھ بھری بھری سی دی اب گرمیوں میں بھی خالی نظر آتی ہے اس کا کوئی اگر آپ مل جل کر آج جمع ہوئے تو کوئی ایسا حل نکالیں کہ انہیں یہ کہ بارش کا پہلا قطرہ آپ کو بننا پڑے گا اسکوٹر کے بجائے ان کے کافلے کے ساتھ آپ کی تشریف آوری ہو پھر انہی کے ساتھ آپ رہیں شاید آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہوا جس نے مجھے دیکھا کہ جب فیضہ غلزہ ربیب زیر تعمیر تھی اور اس وقت میں ہم نے وہ رات چرو کیا تھا ان کے ساتھ بیٹھتا تھا ایک ہی میرا ہلکہ لگتا تھا تو وہ دن بھی تھے ہمارے ایر اب یہ کہ ایک بار پھر اگر بارش کا قطرہ آپ بنیں گے انہیں سب کو فیضہ نے مدینہ لاغو پڑتا ہے یا مختلف پورے شہر کے بلکہ ٹھٹھا شریف کے بھی ہاں تو یہ سارے بھی اگر خود ہی اپنے آپ کو پیش کر دیں کہ وہ اجتماع میں مغرب اجتماع گاہ میں پڑے اور اشراق اور چاش اور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ معمول بن جائے تو آپ وہ شخصیات ہیں کہ آپ کے پیچھے انہیں کہ دس بیس تو ویسے ہی مطلب رکھ جاتے ہوں گے اور آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ سیکڑوں رکھ جائیں گے تو پھر میری مسجدیں بھر جائیں گے فیدان مدینہ میں جو اسلائیم بھائی شرکت جن کے آتے ہیں کابینہ والے وہ ہاتھ اٹھائیں فیدان مدینہ میں جو شرکت کرتے ہیں اب یہ باپا کے سامنے کھڑے ہو کر اظہار کر دیں کہ ہم رات اعتقاف کریں گے کھڑے ہو کر جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں وہ کھڑے بھی ہو جائیں کہ فیدان مدینہ میں انشاءاللہ عزوجل ہم رات بھی اعتقاف کریں دو مدنی پول ابھی باپا کی طرف سے ملیں ایک تو علاقوں سے کافلوں کے ساتھ آنا ہے میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عزوجل علاقوں سے کافلے کے ساتھ آنا ہے اسکوٹر پر نہیں اسکوٹر ہوگی تو ایک تو آپ الگ شخصیت بن جائیں گے دوسرا واپسی آسان ہوگی واپسی تاریخ بن زیاد کو پیر بھی کریں کشتیاں جلا دی دیں اور ہمارے سندھ والے سندھ والوں کو ریایت مل جائے گا تھوڑی بابلستان رات رکنے بھلے آسر سے آجائیں رات رکنے اور رات بھلے رکے زہر تک بھی پڑھے جمعہ پڑھ کے جمعہ پڑھ کے سندھ الحمدللہ ابھی سردی آرہی دوڑا آپ کو زیادہ لگانا پڑھے بلینکٹ وغیرہ لانے پڑھے اس میں بلینکٹ تو سادگی سادگی بلینکٹ کیمتی ہوتا چوری بھی ہو سکتے بھلے بھلے سہرہ مدینہ کو تو فیضان مدینہ سے کمپی دیشن میں اتر آنا چاہیے سہرہ مدینہ سہرہ مدینہ بڑا ہے فیضانہ مدینہ چھوٹا ہے بڑا اجتماع ہم کرتے تھے یا چھوٹا اجتماع تو یہ سہرہ مدینہ خالی خالی ہوتا ہے اب تا بار اجتماع میں دیا اطراف میں اصابی نہیں ہے کہ آبادیاں نہیں ہیں کوشش پر ہے بہر نیار مچھروں سے جنگ جاری رہے گی وہاں مقابلہ سخت ہوتا ہوگا وہاں تو اپنے مرکز تجلیات مفتی دعوت اسطامی حاجی مشتاق حاجی زمزم ظاہری ٹپ ٹپ نہ صحیح لیکن ہے تو ہمارا مرکز تجلیات باپا جیسے آپ کے پاس آگئے ہیں اب آپ آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا بنا دیں باپا مدنی حلیہ والے بنیں گے مدنی حلیہ میں پڑھائیں گے تو آپ کو دیکھ دیکھ کے آپ کے جو ہی بچے مدنی منعیں آئیں گے یہ بھی بولیں گے اب ہم کو بھی ایسا بننے اور اگر آپ کو ایسا نہیں دیکھیں گے تو یہاں ان کا ذہن تو اصطاد تو ایک مطلب ہے وہ نکاش ہوتا ہے وہ جو چھاپ ڈالے گا چھپ جائے گا آپ کا انداز آپ کی تحصیب آپ کا اٹھنا بیٹھنا اگر سب اہن سنت کے مطابق ہوگا تو بچوں میں اوٹومیٹک سنتیں سرائیت ہوں گی ورنہ اس کا عقس اچھا آج انہی سے سوالت کرواتے ہیں سبحان اللہ جو دار المدینہ والے ہیں اور بپا اگر کوئی دار المدینہ والا اپنے کوئی نیت کا بھی اظہار کر دے ساتھ میں سوال کے ساتھ نیت بھی کہا ہے ہر مینے تین دن سفر کروں گا یا بارہ ماہ یا تیس دن جو بھی ترقیب ہو وہ بیان کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان محمد شوقت التاری رحیمیر خان سے حاضر ہوں اور میں یہ نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عزوجل ہر ماہ تین دن کا مدنی کافلہ انشاءاللہ باب المدینہ میں اس انداز میں گزاروں گا کہ ہفتہ اتوار کے میری چھٹی ہوتی ہے پیر کی چھٹی لے کے مدنی مذاکرہ بھی ادھر سنوں گا تین دن ادھر گزاروں گا اور مناجاتو افطار میں بھی شرکت کر کے پھر جایا کروں گا انشاءاللہ میرا مشورہ کہ مدنی تربیت گاہ کے حوالے کر دیجئے وہ آپ کو جہاں تین دن رکھے مدنی کافلہ جس کو بولتے ہیں یہاں تین دن رکنا وہ اچھے بات ہے مدنی کافلہ کاؤنٹ اس وقت ہوگا جبکہ ہم اس کا اعلان کریں نیت یہ ہے کہ مدنی مذاکرہ سنیں گے باقی سارا ٹائم جہاں انشاءاللہ بھیجیں مدنی مذاکرہ تو آپ جب باب المدینہ میں تو ہر ہفتے ملے گا رحیمیر خان سے تعلق ہے نا اچھا آپ چلے جائیں گے جی کہ وہاں سے یہ تین دن کے لئے آئیں گے ہر ماہ انشاءاللہ آیا کروں گا سفر میں ایک دن تو نکل جائے گا مگر مدنی مذاکرہ دے گا انگرہ جذبہ ماشاءاللہ مدینہ مدیرہ وہاں مدنی چینل کے ذریعے انشاءاللہ بھی ہر ہفتے کو سننا چاہیے نہ صرف سننا چاہیے بلکہ جہاں جہاں ممکن ہو دوسروں کو جمع کر کے ترکیب کیجئے باپا کافلہ مجلس کی طرف سے یہی ہے کہ ہفتہ جب مدنی مذاکرہ ہوگا تو یہ ترکیب بنا کر کہیں جمع ہو کر مدنی مذاکرے میں شامل ہوں گے جو دوسرے علاقوں میں بھی ہوں گے ان کی یہی ترکیب ہوگی یہ جدول خود کافلہ مجلس کی طرف سے ہی ہے اور آپ کا مدنی مذاکرہ شامل ہے آپ کے قافلے میں جہاں جہاں ممکن ہو مدنی چینل امیلے بلو یہ آپ کی قرنے اور مدنی مذاکرے تو جہاں ہم نے آج بھی بولا جامیت المدین اور سب کو اس کو درجہ سمجھنا چاہئے باپا آپ نے فرمایا انشاءاللہ بنے گا درجہ اور جتنے یہاں بھی اساتیزہ ہوں گے دار المدینہ گے ان سب کو مدنی مذاکرہ تو ہر ستائی بھائی کو اپنے اوپر نافذ کرنا چاہئے اور یہ ہے کہ یہاں آ کر ہی جو جمعے گا محمول مدینہ والے تو آب ہی سکتے ہیں اکثر گھر پہ تو بتی چلی جاتی ہے نو سگنال پھر بچے تو گھر کے افراد تو کام اکیلے میں وہ سستی گھر میں نہیں جمتا یا تو استعمائی طور پر یا یہاں استعمائی طور پر بھی وہی ہے ہمارے بجلی کا مسالہ اچھا کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ یہ مدرس دل مدینہ بالغان بھی پڑھا وہاں تو ما شاء اللہ جو مدرسہ ہے اس میں تو مطلب یعنی کہ سمجھو کہ ہم کو استعمائی بھائی ملتے ہیں پروڈکشن ہوتا ہے استعمائی بھائی ہوگا اور آپ کو اسے قیم ابھی پچھلے دنوں پرسوں ترسوں جو تھا نا جمعیرات کو کابینہ اور نگرانے جیویس انوار نے جمع ہوئی تھے بڑے سمیتان بابول مدینہ کی قریب جمع ہوئی تھے ان میں جب میں نے کہا نا مدرسد المدینہ بالغان کا ان کو جب اس راہنے کے رتب ترغیب دی اور ان میں نے پوچھا کہ آپ میں سے کوئی تو کئی آدھ اٹھائے کہ ہم مدرسد المدینہ بالغان کے ذریعے یہاں تک پہنچیں الحمدللہ سب سے پہلے وہاں داکھلا لیا جذبہ ملا اور یہ مدرسد المدینہ بالغان بلکہ ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کوئی ہو ایسا ہے مدرسد المدینہ بالغان کے ذریعے ماشاءاللہ تو وہاں بھی پیچھے بھی ہیں ماشاءاللہ یہ کہ بالغان کا جو مدرسد المدینہ ہے نا یہ مدنی ماحول کو اتنا بڑھا دے گا مدینہ کے بارا چاند لگا دے گا سب اگر جن کو پڑھانا آتا ہے وہ پڑھے جو نہیں پڑھا تو اس کو تو ویسے ہی پڑھنا چاہیے اور جو پڑھا بھی ہے پڑھانے کا بھی نئی موقع ملتا کہ دوسرے مبلغین مدرسد موجود ہیں تب بھی وہ جائے تاکہ وہاں جا کر اس طرح بھائیوں سے ملے مدنی ماحول بنائے ایسی کو ترقیب آپ فرمالے دار المدینہ میں آپ کو اچیز گھنٹے درو دانا نہیں پڑھانا جی جی فکس وقت ہے جو بھی حسائی بھائی کام کرتے ہیں وہ اپنی نوکریاں بھی کرتے ہیں دکانداریاں بھی کرتے ہیں مدنی کام بھی کرتے ہیں وہ آپ کی ٹھیکی ڈیوٹی ہے اس کے لئے آپ مدنی کام میں ضرور کام کریں اپنی ذمہ داری کوئی ہو تنظیمی کوئی ڈیویزان جو بھی آپ کو ملے اگر وہ بھی لیں اور کام بھی کرتے ہیں اور ابھی کوئی کسی نے یہ意ظہر نہیں کہا کہ ہم مدیست المدینہ بالیغان پڑھیں گے پڑھیں گے کوئی دار المدینہ والوں نے دار المدینہ والا پڑھائیں گے پڑھا سکتے ہیں جن میں صلاحیتیں پڑھانے کے تو وہ تو پڑھائیں باقی پڑھنے کی تو نیت کلو باقی پڑھنے کی یہ اندر جانے کی یہ تو سب کو ترکیب کرنے سارے پڑھیں گے انشاءاللہ سارے باپا کی بارگاہ میں اظہار کریں اس بات کو ہی انشاءاللہ سب کو پیچھے جو بیٹھے ہیں ان کو بھی اجازت ہے مدرسط المدینہ پڑھنے پڑھانے کی انشاءاللہ اپنے ذمہ داروں کے ماتحت اللہ استقام مدرسط المدینہ کا آپ کو چسکہ لگ جائے آمین آمین یہ مدنی کاموں کی رلی کی حدی ہے یہ جو میں آپ کو دے رہا ہوں حدیثط المدینہ قرآن کریم کی اسی برکتیں ملیں گی کہ اب تک مدنی کام چلتا تھا آپ اس میں سب چلے جاؤ گے تو اڑے گا انشاءاللہ اڑ کے مدینے پہنچے گا انشاءاللہ اسلام علیکم ببا جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ تو ہے ایجوکیٹڈ دیوانہ ببا جی ایک ایجوکیٹڈ دیوانہ دعا فرما دے گے ہم سب بھی اور تمام ایجوکیشن دپارٹمنٹ میں خاص طور پہ مدین آمات کے سب آمیل بن جائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وقلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بابا جان درجہ ارابیہ خطالی بے علموں بننا مفتی چاہتا ہوں لیکن حافظہ بہت کمزور ہے نظر کرم اچھی نیت اگر رکھیں گے تو انشاءاللہ ملے گا اس کا بپا جان احمد رضا مدینہ الاولیہ ملتان سے حاضر ہوں بپا آپ کی دعوت پر مدرست المدینہ بالغان میں پڑھانے کی انشاءاللہ نیت کرتا ہوں انشاءاللہ استقامت کی دعا فرما دیجئے بے حساب بخشش کی دعا فرما دیجئے مدرست المدینہ بالغان جنہوں نے پڑھانے کی نیت کی الحمدللہ مرخبہ تو وہ اپنے وہاں جہاں پڑھائیں وہاں ذمہ دار کے ماتیت پڑھانا ہے یہ نہیں کہ باپا نے حکم کر دیا ہے اب وہ لڑائے ہوگی وہ ذمہ داراں دیکھتے رہے ہیں اور اپنا پرامیٹ مدرسہ چلتا رہا تو اسی بھول نہیں کرنا اپنے ذمہ داروں گی پڑھانا بھی پڑھانا بھی جو بھی کرنا اپنے ذمہ داروں کے ماتیت رہے کرنا اللہ کرے کہ ان کے گارڈینس جو ہیں ان سے بھی اس طرح کے مدنی کام کروانے کے انہیں اکٹی ہوئی ہیں اللہ کرے وگر ذاتی تعلقات اور ان سے ذاتی مفادات حسین کرنا یہ نہیں کرنا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بابا جان میرا نام محمد شعب التاری میرے کو خاص ڈاکٹر مجلیس سے حاضر ہوا ہوں آپ کے خدمت میں اور میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم ڈاکٹر مجلیس کے دہت کام کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ تعالی نے سعادت بخشی ہے سو اس میں جو مشکلات ہمیں پیدا ہوتی ہیں اور اس سے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اور ہمارے لئے کیا مدنی بھول ہیں اس میں کیونکہ بڑا سنسیٹیف سا ایک شعبہ ہے ڈاکٹر کا بطور میڈیکر ہے میں اگر کسی بھی ڈاکٹر سے کوئی بات کرتا ہوں یا اگر سپوز وہ کسی بات پر ناراض ہو جاتا ہے تو اس کے لئے بھی ہمیں بنانے کے لئے کافی ٹائم ریکوائیڈ ہوتا ہے مطلب ضرورت ہوتی کافی ٹائم کے بعد پھر وہ مانتا ہے اگر ہم کام کر رہے ہیں اس اپنا مدنی کام کر رہے ہیں اس میں اگر ہمیں کچھ مشکلات پیدا ہو رہی ہیں تو اس کے لئے ہماری رینوان فرمائیے کونسا کام میسا ہے جس میں مشکلات پیدا نہیں ہوتی آپ بولو کھانے کا کام میسا ہے اس میں مشکلات نہیں ہے اس کی مشکلات نہیں ہے زیادہ کھاتے ہیں مشکل میں پڑ جاتے ہیں پیٹ الگ ڈشٹرب ہوتا ہے آپ لوگ شاہد دعائیں کرتے ہوں گے کہ ہماری روزی میں برکت ہو جائے زیادہ کھاتے ہوں آپ لوگوں کے دروازے بجاتے ہیں پیٹ ڈشٹرب کھانے سے اور بیماریاں رمضان شریف میں طرح طرح کی گھزائیں کھاتے ہیں تو کوئی گلا پکڑے پیٹا ہوتا ہے کوئی بیچارہ چھینک رہا ہوتا ہے کھانس رہا ہوتا ہے بخار میں تپرا ہوتا ہے تو یہ اس طرح مطلب ہے کہ کوئی کام حسانی جس سے مشکلات کھانا پینہ بھی اس میں شابید ہے اس لئے وہ جس کام کا ذہن مضبوط ہوتا کہ مجھے یہ کرنا ہے تو وہ کام اس کے لئے آسان ہوتا ہے مجھے کھانا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ آدمی کھاتا ہے مجھے تھنڈی بوتل پینی ہے چاہے مجھے کچھ بھی ہو جائے وہ ہونٹ بنا کر دکھا ہے کہ سڑ جاتے ہونٹ کینسر اس کا ہنجام ہے سگریٹ کا دیکھیں اس کا اے میں اس کا جذبہ ہے کہ میں نے سگریٹ پینی ہے تو پیتا ہو اسی طرح مدنی کام اس میں دشواریاں تو کس کام میں نہیں ہیں اس میں بھی ہیں مجھے یہ کام کرنا ہے یہ کام ہوتا رہے گا ثواب پر نظر رکھے اخلاص اور حکمت عملی کے ساتھ کام کریں اور کام اگر دشوار ہے تو انشاءاللہ ثواب زیادہ ملے گا آپ کے شعبے میں بھی دشواریاں ہیں اور ہر شعبے میں کچھ نوی دشواریاں ہیں کام کرنے میں دشواریاں تو یوں سمجھو کہ جھیلنے والے جھیل گئے مشکلات جن کو درپیش آئیں وہ اس سے مقابلہ کر گئے اب آپ کے لئے تو پکی پکائیے جب شروع جب کام ہوا تھا تو یہ ایک عجوبہ تھا لوگوں کے لئے ایک تعداد تھی نئے یعنی کہ ذہن کے لئے کہ یہ کیا لیکن اس وقت بس وہ کرنے والے کر گئے اب تو اپنے کو پکا وہ تیار ملے سب بنا بنایا ایک سیٹ اپ ہے اب اس کو تو کر رہے ہوں بہت آسان ہے پہلے کے مقابلے الحمدللہ جگہ 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 آپ کے ذمہ داران موجود ہیں مبلغین انگینت موجود ہیں طریقہ کار ہے سورہ ہے اور ذمہ داروں کی ترقیبیں پہلے یہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا پھر بھی کام ہوتا تھا انشاءاللہ بھی کام ہوتا تھا کرنے والے بنیا واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیم صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بابا جان محمد عمران اتاری سپین سے حاضر ہوں والشمدللہ میرا سوال بابا جان کی بارگاہ میں یہ ہے کہ یہ رہنمائی فرمائیں کہ استقامت ہمیں کسی بھی کام پر کسی بھی نیک کام پر کیسے ملے کہ کبھی تو جی یہ چاہتا ہے کہ بہت زیادہ عبادات کی جائے بہت زیادہ تحجت بھی پڑی جائے نوافل بھی ادا کیے جائیں اور گوشہ نشین ہو جائے بندہ اور خوب ذکر اللہ کرے اور خوب رب کی عبادت کرے اور بعض اوقات کفیت اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ بلکل ہی بندہ جو جو فرائض ہیں ان سے بھی بلکل ہٹ جاتا ہے اس میں ہماری نحنمائی فرما دیں کہ استقامت جو ہے وہ کس طرح ہمیں حاصل ہو اور دوسرا میرا یہ سوال ہے آپ کی بارگاہ میں کہ جب تک ریاکاری اخلاص اور ان چیزوں کے بارے میں معلومات نہیں تھی اس وقت زیادہ دہان ان چیزوں کی طرف نہیں جاتا تھا کہ یہ کام کر رہا ہوں تو اس میں ریاکاری ہے یہ کام کر رہا ہوں اخلاص ہے کہ نہیں ہے اور جب سے سمجھے کہ ان چیزوں کے بارے میں پڑھا بیانات سنیں پتا چلا کہ اخلاص یہ ہے ریاکاری یہ ہے تو عموماً وہ تشویش ہو جاتی ہے کچھ کام کرتے ہوئے مدنی کام کرتے ہوئے مدنی کافلے میں سفر کرتے ہو کوئی بھی ایسا بیان کرتے ہوئے کہ پتہ نہیں یہ ریاکاری کی طرف لے کے جا رہا ہے اخلاص ہے نہیں ہے یعنی اس میں آپ ماری رہنمائی فرما دیں دیکھیں استقامت تو خیر بہت بڑی بات ہے استقامت و فوقل کرامہ کرامت پر بھی استقامت فوقیت رکھتی ہے بڑھ کر کرامت سے استقامت یہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے اس طرح باریہ رسالت میں بھی اس طرح کے فریاد ہوئی کہ ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہمارا یوں جذبہ ہوتا ہے یہ جذبہ ہوتا ہے پھر گھر جاتے ہیں بال بچوں سے ملتے ہیں وہ کیفیت جاتی رہتی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا تھا اس میں کچھ اس طرح کا ارشاد تھا کہ اگر تمہاری وہی کیفیت ہر وقت رہتی تو فرشتہ راہوں میں تم سے ملاقت کرتے ہیں کیفیت بارا تبدیل ہوتی رہتی ہے سہیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کا واقعہ ہے کہ جب وہ نئے لوگ اسلام میں داخل ہوتے اور قرآن کریم پڑھتے تو وہ خبر ہوتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ شروع میں ہماری بھی یہی کیفیت تھی مضمون ہے روایت کا اور آجزی ان کی شروع میں ہماری بھی یہی کیفیت ہوتی تھی بعد میں ہمارے دل سخت ہو گئے ماذا اللہ ہم نہیں کہیں گے ان کے دل نرم نہیں تھے کیونکہ ہماری دل نرم ہوں گے یہ ہے کہ استقامت اور پھر ایک ہی طرح کی کیفیت خصوصا یہ تو ہے اس کے سب کی شاید کسی کی بھی مشکل ہے البتہ یہ ہے کہ اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے اور اپنے محور سے آدمی ہٹے نہیں کام جو بھی عبادت کا ہے وہ کرتا رہے اور مل جبر اپنے نفس کو دباتا رہے دباتا رہے دباتا رہے انشاءاللہ عزیز و جل استقامت بھی مل جائے گی پھر یہ کہ اخلاص اور ریاکاری کا پتا چلا تو اب ہر بات میں یہ خیال جاتا ہے کہ پتا نہیں ہے اخلاص ہے کہ ریاکاری تو نہیں ہے تو یہ تو اچھی بات ہے کہ ہر عمل کے تعلق سے بندہ اللہ سے ڈرے تو یہ بری بات نہیں ہے پتا نہ ہو تو آدمی پتا نہیں کتنے عمال اس کے برباد ہوتے ہیں وہ پتا ہی نہیں ہوتا اور اخلاص ریاکاری یہ تو اخلاص علوم باطنیہ میں سے اس کا سیکھنا فرض ریاکاری مولکات میں سے اس کا سیکھنا فرض فرض علوم میں سے یہ ہے دونوں کے بارے ہم معلومات ہوں کیسی فاشی ہے اللہ تعالی ہم کو نگاہوں کا کفل مدینہ نصد پہ لے اگر یہ بند ہو جائے نا انشاءاللہ بہت سارے مسائل ہل ہو سکتے ہیں یہ ہر طرف گھمتی رہتی ہے نا یہ مسائل کرتی رہتی ہے ہاتھ تو چلو یہ کڑن ہوتی ہے کبھی تو یہ کڑن رنگ لائے گی آپ مستقل کفل مدینہ کے میمبر بن جائے رکن بن جائے بس کوشش فرماتے رہیں کچھ لکھ کر کچھ اشارت گفتگو نگاہیں نیچی کر کے بولنے کی پریکٹس کریں ابھی لگتا ہے پریکٹس ہی آپ نے شروع نہیں کی آپ یہاں سے یہ سب سیکھ کر جائیں اور وہاں جا کے ناپس کریں کہ نگاہ نیچی رکھ کر کس طرح بات کی جاتی ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بابا چان محمد عابد اتتاری ڈاکٹر مجلس ملوخہ سے میرا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ پہلے تو ہمارے ہاں عمرے پر جانے والوں کے لئے عمر کی کوئی قید نہیں تھی لیکن کچھ سالوں سے جو ہے قوانین میں چالیس سال سے کم عمر لوگوں کے لئے تنہا وہاں وہ ویزا نہیں دیتے ہیں پھر یہ ہوتا کہ اگر عمر کم ہے اور وہ کسی محرم کے طور پر اگر جا رہے ہیں گھر والوں میں تو وہ پھر اجازت دیتے تھے اس کی یہ ٹیبل ایجنٹس میں دیکھا گیا ہے کہ وہ کم عمر جن کے ہوتے ہیں ان کا کوئی بطور محرم بھی نہیں جا رہے تو پھر وہ کسی بھی خاتون کے ساتھ کاغذات میں اس کو بطور محرم ظاہر کرتے ہیں حالانکہ وہ اس کے ساتھ نہ تو محرم کے طور پر رہتے نہیں ہیں پھر وہ ان کو ویزا مل جاتا وہ عمرہ کر آتے ہیں تو بابا اس طرح عمرہ کرنا کیا اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے آپ کے بارے جھوٹ دھوکہ اور حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے اگر اس عمرے پر جو اس طرح ویزے کا اس نے ترکیب گئی اس کو پتا ہے کہ یہ اس طرح ہو رہا ہے اور اس طرح میرا کریں گے تو اب یہ بھی گناہگار ہے اور جہنم کا حق دار ہے اس کو کچھ پتا ہی نہیں ہے اور وہ بلتے ہیں ہم تمہارا ویزا لگوا دیں گے اور بیچارہ بلکل بے خبر ہے کہ چالیس سال کا کوئی قانون ہے ایسا ہے مشکل کے پتا نہ ہو میں بتاؤں کہ اگر وہ ہے تو پھر اس کی بچت ہے وہ کراول ایجنٹ گناہگار ہے بعض کاروانوالے ویزا کرتے ہوں گے بلکہ تو کاروان والوں ہی کے ذریعے ہوتا ہوگا یہ غالم عمرے کا جو بھی کرتا وہ گناہگار ہے جو اس سے راضی ہے اس کام سے متفق ہے وہ گناہگار ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سلو علیہ وآلہ وسلم بابا اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام وازرت کے درخواست بابا نماز کے احکام میں میں نے نماز کا فدیہ پڑھا تھا آپ نے کہا تھا اندر سے پڑھنو بابا کیا وہ فدیہ دینے سے تمام قضائیں نماز معاف ہو جائیں گی کیا نماز کا فدیہ تو فوت ہونے والے کے لئے نا کیا اس کی ساری نمازیں معاف ہو جائیں گی اگر اس نے پچاس سال کی نمازیں نہیں پڑھیں فدیہ دینے سے اس کی ساری نمازیں معاف ہو جائیں گی ہر نماز کا صدقہ فطر ایک صدقہ فطر کی مقدار فدیہ دے سکتا ہے کہ جیسے ماں کا انتقال ہو گیا تو بیٹا دے دیا جیسے ایک نماز کا ایک صدقہ فطر فرض کا اور ایک قوطر کا چھے صدقہ فطر بنتے ایک دن ہی ہیں اب پچاس سال کا حساب لگائیں گے تو کئی مائک آپ کے ہاتھ سے گر نہ جائیں یہ لاخور پہ پہنچ جائیں اس کا بھی روحیلہ کہ مثال کے طور پر سو نمازوں کی رقم لے لیا آپ نے یا ایک مہینے کی رقم جتنی بنتی ہے وہ پکڑ لیا آپ نے اور یہ فقیر شروعی کو آپ نے بطور فدیہ دے دیا اور اس نے وہ رقم قبول قبضہ کر لیا لوٹا دیا آپ کو پھر ایک مہینے کی نماز کا فدیہ کے طور پر اس کو دیتے ہیں پھر یہ لوٹا تھا اس طرح لوٹ پھیر کر کے پچاس سال یا سو سال میں بھی فدیہ دینا چاہے ہو جائے گا نماز کا فدیہ صرف یہ فوت شدہ کے لیے زندوں کے لیے نہیں بابا اس کی ساری نمازیں معاف ہو جائیں گے پھر انشاءاللہ امید ہے کہ یہ فدیہ اس کے لیے متہ میں نے کہا کوئی بچت کر دے کی گارنٹی تو میں کیا دے سکتا ہوں کہ وہ نماز کا فدیہ لکھا ہے بزرگوں نے علمانے تو یہ اس طرح نماز کا یہ فدیہ ہے اللہ تعالیٰ سے قبول کی امید ہے آپ جیسے کہ ہم نماز بڑھتے ہیں تو اب اس کے گارنٹی نہ مجھے ہے نہ آپ کو ہے کہ نماز قبول ہو رہی ہے وہ پتا ہی نہیں ہے نہ اللہ کی رحمت سے امید ہے یہ ہی کریں گے اسی طرح روزوں کا بھی دینا ہوگا وعلیکم السلام اگر اس پر روز قضا ہے تو فی روزہ ایک صدق ہے پھر فدیہ میں ہوگا پھر اگر روز قضا ہے تو اس پر السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام خان کلیم اللہ کوئٹا بپا جانا ارض یہ تھا کہ یہ بارہ ماہ کے نیت کیا ہے انشاءاللہ پکی نیت ہے لیکن مسئلہ یہ ہے اگر یہ والد صاحب کی طرف سے مطلب اجازت نہ ہو میں ان کو بن بتائے مطلب سفر کروں تو اس کے بارے میں دوسری یہ بپا جانا امارہ جو قوم تھا نا تھوڑ ترین سے مطلب تعلق رکھتا تھا توڑ ترین یہاں بلوچتا میں تقریباً دو تین سو سال پہلے آ کر پھر بلوچ میں کنورٹ ہوا ہے تو کیا یہ مطلب کہہ سکتے ہیں خان اس کو توڑ ترین یہ کوئی قبیلہ تھا جی ہاں توڑ ترین یہ پتھان نہیں تھے توڑ ترین پتھان ہے پتھان ہے نا جی ہاں جب بلوچتا میں آئے تین چار سو سال پہلے تین چار سو سال پہلے جی ہاں اس کے بعد جو ہے یہاں بنگلزئی کی نام سے مطلب پہچانے جاتے ہیں کونسا بنگلزئی بنگلزئی بی اے این جی او ایل زیڈ ای بنگلزئی بنگلزئی جی اس ہاں تو آپ کے باوجدہ پتھان ہے اب یہ قبیلہ کیا کہلاتا ہے جو پہچان ہے اس کے اب وہی چلے گی شجرہ نصب کے مطلب ذریعے تھوڑ ترین ہی کہلاتا ہے بنگلزئی نہیں کہلاتا ہے اس کے بعد بنگلزئی کہلاتا ہے بلوچستان میں جب آنے کی بات اب آپ لوگ پتھان کہلاتے ہیں بلوچ کہلاتے ہیں بلوچ کہلاتے ہیں پتھان نہیں کہلاتے ہیں پشتو بولتے بھی نہیں نہیں پشتو ویسے بولنی آتی ہے تھوڑی بہت لیکن گر میں مطلب بلوچی آپ کے خاندان کو اب کوئی پتھان نہیں بولتا بلوچ بولتا آپ جیسے سید ہیں وہ تو عربیوں نسل کہلیں گے میرے آقا عربی تھے لیکن ان کو عربی تو کوئی بھی نہیں عربی تو کوئی نہیں ملتا ہے سید کہ یہ عربی ہے تو اس لئے اگر یہ سید عربی کہے گا کہ میں عربی ہوں یہ اس کے جائز بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ اس سے غلط فیمیا پہ نہیں دی منع ہے یہ اس کو جو جس کی زبان ہے جو اس کی پہچان ہے وہ استعمال کرنی ہوگی منع تو ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو وہ تو پتہ نہیں کونسی زبان تھی عبران تھی عبرانی تھی سوریانی تھی خدا جانے کو انسی ہوگا اب جو قبیلہ ہے جو معروف ہے تو وہی بھولا جائے آپ جو آپ کا مشہور ہے معروف ہے وہ استعمال کرنے ہیں لہا آپ کے لے جا پتھانے والے ہیں تقریباً سب کہتے ہیں تو مارا مہ والا آپ کے جو مسئلہ اگر واقعی اگر آپ پکے ہیں تو والی صاحب سے مدنی ترکیب کر رہے ہیں ہاتھ جوڑ گے پاؤں پکڑ گے کوہٹا جانا ہو رہے ہیں اصل میں مسئلہ یہ وہ ویسے میں اگر ان سے ارز کر دوں تو مطلب مان جائیں گے لیکن دل میں پھر بھی مطلب کان میں بولو وہ ہاں بولے گا آبڑ گا بس باپا جان دل میں دیکھے گے تو مسئلہ کڑا ہوگا باپا انشاءاللہ وقف مدنی انشاءاللہ آپ کا نظر ہوگا استقامت کے دور سبحانکاللہ و بحمدیک لا الہ الا انک استغفرک و توبو یلیک سبحانکاللہ و بحمدیک لا الہ الا انک استغفرک و توبو الیک سبحانکاللہ اللہم و بحمدکا لا الہ الا انتا استغفرکا و تب ایلیک سبحانک اللہم و بحمدکا لا الہ الا انتا استغفرکا و تب ایلیک سلو علیہ حبیر صلی اللہم ہوتے کیا علی شان ہے باپا کے مدنی پھول بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول